اسلام علیکم سٹوڈنٹس بی ای انگلیج تھرڈ یر پویم نمبر فائیو اس کے لیکچر نمبر ٹو میں میں آج آپ کو اس پویم کے جو مثلا جو ایکسپیکٹڈ کوئیسچنز ہیں اور اس کے اندر کس پیٹرن پر یہ پویم جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں کہ ہم یونیورسٹی کے جو ایکسپیکٹڈ کوئیسچنز ہیں ان کو ہم ایزیلی جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں تو اس میں اس پویم کے اندر کیا ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے یہ پہلی دفعہ سنا ہو یا مثلا رائم سکیم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے جی رائم سکیم ضرور ہے مثلا رائمنگ ورڈ ضرور ہے لیکن کیا ہے جی کریزی رائم سکیم کریزی رائم سکیم ٹھیک ہے نا یعنی اس کے اندر جو رائم سکیم ہے وہ کریزی ہے وہ اس طرح کا پیٹن فالو نہیں کر رہے جس طرح ہم نے یہ پویم لائیر پڑی ہے یعنی اس کے جو لاسٹ ٹو ورڈز ہیں جو دو لائنز کے لاسٹ ٹو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس میں سیم فوننگ کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ وہ فوننگ جو ہے وہ سیم نہیں ہے ٹھیک ہے مثلا وہ کیسے کہ آپ یہ لائن دیکھئے دیکھئے when everybody has short hair the rebel let's his hair grow long ٹھیک ہے جب مثلا hair دیکھیں hair کوئی الگ ساؤنڈ دے رہا ہے اور جو long ہے وہ کوئی الگ ساؤنڈ دے رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ long کے ساتھ strong یا اس طرح کوئی اور جو ورڈ ہے وہ سیم ہو ٹھیک نا وہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے لہذا اس پویم کے اندر جو پوری اس نے رائم سکیم کو ڈسکس کیا ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہے یعنی وہ کریزی ہے وہ رائمنگ ورڈز نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہوگی اچھا پھر اس میں کیا آیا جی فل آف ہیومر اینڈ سٹائر اچھا ہیومر تو ہو گیا مزاہ یعنی کہ اس میں مزاق ہے ٹھیک ہے اور سٹائر کیا ہوتا جی یہ ہوتی ہے تنقید ٹھیک ہے یعنی کہ کریٹسیزم کریٹسیزم یعنی اس میں کریٹسیزم اس میں تنقید ہے اس میں مزاہ ہے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ تنقید ہے اچھا اب اس ساری پوہم کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر ہیومر ہے ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہیومر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ سکھ ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ہیومر کو جی دیفنیشن ہے اس کو فالو نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں ہے تو صحیح اس میں مزاق تو ہے اچھا پھر اس میں سٹائر ہے اب سٹائر کس کے اوپر ہے یہ پوہم سٹائرائزز اپرسن ہو وائولیٹس ہو ایکٹس اگینس رولز اور ریگولیشن آف تا سوسائیٹی یعنی ایسے شخص کے اوپر ایک تنقید ہے جو معاشرے کے جو قوانین ہیں جو رولز اور ریگولیشن ہے جو معاشرے کا جو ایک اوورال آؤٹلوک ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے یعنی اس کے اوپر تنقید ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے جی کہ اس میں سکھ ہیومر جیسے کہ میں نے جب پوائن پڑ بھی رہا تھا پھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اب پھر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ سکھ ہیومر کیا ہے یعنی سکھ کا مطلب بیمار اور ہیومر مزاق یعنی مزاق تو ہے مزاہ تو ہے لیکن وہ بیمار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے یعنی جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ہنسی آ جاتی لیکن وہ عجیب چیز جو ہوتی وہ تھوڑی سے سٹرینج ہوتی ہے یعنی ہم تھوڑا سا رپلسف جو لک ہے وہ دیتے ہیں کیسے ہونا نہیں چاہیے اگر چاہیے یہ مزاہیہ ہے لیکن یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے اب اس میں سکھ ہیومر میں کیا ہے جی کہ اگر آپ دیکھیں وہ جو آپ نے اس میں جو لائنز پڑھی ہے یعنی جب ہم پہلی لائنز پڑھتے ہیں کہ جب وہ ڈاگز لور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کیٹس اچھی ہوتی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے یعنی اس میں ہیومر ہے لیکن جب وہ اولٹ بازی کرتا ہے سمرس ہارٹ لیتا ہے کہ جب وہ ڈاگز لور کے کہتا ہے کہ کیٹس اچھی ہوتی ہیں اور جب وہ تھوڑی دیر بار کیٹس لور کے پاس جاتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ ڈاگز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ایک سکھ ہیومر کی ایک اگزامپل ہے یعنی اس میں ہیومر ہے ہم کہتے ہیں یا تھوڑے دیر پہلے تو ہی واسٹ ہی واسٹ ٹاکنگ آباوٹ سامتھنگ دیفرینٹ اینڈ نو ہیز ٹاکنگ آباوٹ این اینا در تینگ یعنی اتنا سی فرق پڑا ہے کہ تھوڑے دیر میں اس نے اپنی اپینین جو ہے وہ چین کر لی ہے یعنی یہ ہیومر تو ہے لیکن ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا نا عجیب سا فیل کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی کہ اس پوئیم کے اندر جو ہے یہ جو پوئیم ہے یہ پوری کی پوری جو پوئیم ہے اس میں ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے ریبل اس کا ایٹیٹیوڈ کیسے ہے کنٹرڈکٹری ایٹیٹیوڈ آف داریبل ٹھیک ہے یعنی اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کنٹرڈکٹری ہے کنٹرڈکٹری کیا ہے کہ وہ کنٹراسٹڈ ہے ٹھیک ہے جی کنٹرڈکٹری ہے اب کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے کنٹراسٹ یہ ہوتا ہے کہ فیو مومنٹس اگو یو آر سینگ دیس اینڈ آفٹر فیو مومنٹس یو آر سینگ اینا در ادر ادر تنگ آپ کچھ کہا رہے ہوتے ہیں پہلے لیکن بار میں آپ جو ہے وہ اس میں چینج لاتے ہیں یہ نہیں آپ کے اندر جو ہے وہ کنٹراسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ویریشن آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جو اپینین ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو کنٹراسٹڈ ایٹیوڈ ہے یہ کس کے ہے جی یہ کنٹرڈکٹری جو ایٹیوڈ ہے یہ کس کے ہے یہ ایک ایڈول سینٹ ہے ایڈی او ایلی ایس سی ای این ٹی ٹھیک نا ایڈول سینٹ کیا ہوتا ہے جی نابالگ یعنی ایک ایسا کریکٹر ہے جو نابالگ ہے جو کہ ایم میشور ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایڈول سینٹ جو ہے یعنی جس کو آپ ٹی نیجر کہہ لیں اس کا یہ ایٹیوڈ جو ہے وہ کنٹرڈکٹری ایٹیوڈ ہے اب کنٹرڈکٹری ایٹیوڈ کی یہ پوری کی پوری جو پوئم ہے یہ اسی پیٹرن کو فالو کر رہے کہ اس کا جو ایٹیوڈ ہے وہ کنٹرڈکٹری ہے یعنی جب وہ معاشرے کے اندر رواج ہوتا ہے چھوٹے بار رکھنے کا تو یہ اپنے بال بڑھا لیتا ہے اور جب معاشرہ جو ہے اس کے اندر بڑے بار رکھنے کا رواج ہو تو یہ چھوٹے کر لیتا ہے اور کیٹس لور کی کمپنی میں یہ ڈاگز کو پریفر کرتا ہے اور کیٹس لور کی کمپنی میں یہ کیٹس کو پریفر کرتا ہے تو یہ اس میں کنٹرڈاست ہے تو اس کا جو ایٹیوڈ ہے وہ کنٹرڈکٹری ہے تو یہ اس میں کچھ ایمپورٹل چیزیں تھی مثلا ان کے اوپر کوئیسٹن آ سکتے ہیں اب یہ لکھوانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جانب وہ ان چیزیں کو ڈسکس کر سکتی ہے کہ اس کے جو کریزی رائم سکیم ہے آپ اس کے اوپر لکھیں تو یہ ساری کی ساری جو پوئیم ہے کہ کریزی رائم سکیم کے اوپر لکھی گئی ہے اچھا اس پوئیم میں ہیومر ہے جی سٹائر ہے بٹ آن ہوم کس کے اوپر ہے بالکل ڈیفنیٹلی دی پوئیٹیز کیٹسائزنگ دا ایٹیٹیوڈ آف ٹینیجر ایٹیٹیوڈ آف اینڈالسٹ ہو وائلیٹس اینڈ اگر ایکٹ اگنسٹ دا رولز اینڈ ایگلیشن آف ایسیٹی یہ اس کے اوپر سٹائر ہے تنقید ہے ہیومر تو اس میں ہے ہیومر 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 کیا ہوتا ہے ہیومر یہ ہوتا ہے کہ پوئیم پردیوز میکس سمائل یعنی ہمیں جو ہے جو پوئیم ہے جو ہمیں پڑھتے ہیں تو it can make us smile but it does not give a laughter یہ ہمیں laughter نہیں رہتی اور اس میں تھوڑا سا element of repulsive ہے یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں تھوڑا سی حکارت کا element جو ہوتا ہے ہم feel کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تھوڑا دیر پہلے یہ کچھ کہتا ہے ابھی یہ کچھ کہا رہا ہے تو یہ سیگی ہیومر ہے اس میں ایک کریکٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ کریکٹر جو ہے وہ ریبل کا ہے وہ contradictory ہے اس کا ایٹیٹیوڈ contradictory ہے وہ contrasted character ہے وہ character of an adolescent ہے ایک teenager کا ہے جس کو پوئٹ نے ریبل کا جو ہے وہ نام دیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ